ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے اس رکھنیوں پر نظر ڈالتے ہیں تمیلی سائی سندر راجن نے گورنر تیلنگانہ اور پودوچیری کے عہدے سے دیا استفاہ عام انتخابات میں لیں گے حصہ انڈی اے چار سو نشیستوں پر کامیاب ہو کر تیسری بار اختیار میں آئے گی وزیراعظم کا تیلنگانہ کی زلے جگتیال میں جلسے سے خطاب تیلنگانہ اور آندرہ میں ایسے سی امتحانات کا آج سے ہوا آغاز الیکشن کمیشن نے چھ ریاستوں کے ہوم سیکریٹریس کو تبدیل کرنے کا دیا حکم لوگ سبہ انتخابات شہر میں پولیس کی وہیکلز چیکنگ مہم شہر میں ماہ مقدس رمضان میں بھی قتل کی واردازوں کا سلسلہ جاری پرانے شہر میں ایک نوجوان کے قتل کی وارداز اب پیش یہ خبروں کی تفصیل عام انتخابات کے پیش نظر تیلنگانہ میں ایک اہم تبدیلی رونما ہوئی ہے تیلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندر راجل نے اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا انہوں نے اپنا استفاہ کا مقیو صدر جمہوریہ دیوروپتی مرمو کو روانہ کر دیا آٹھ ستمبر دوہزار ونیس کو تمیلی سائی سندر راجل نے تیلنگانہ کے گورنر کی عہدے کی ذمہ داری سمحالی تھے اٹھارہ فروری دوہزار اکیس سے انہیں پوڑوچیری کے لیفٹینٹ گورنر کی زائد ذمہ داری بیسوں پی گئی تھے تیلنگانہ کی دوسری گورنر کی حیثے سے ذمہ داری سمحالنے والی تمیلی سائی سندر راجل حریصت کی پہلی خاتون گورنر تھی تمیلی سائی سندر راجل گزشتہ بیز برسوں سے سرگرم سیاست میں ہی سالے رہی تھے دوہزار چودہ سے دوہزار ونیس تک انہوں نے تمیل ناڑو بی جے پی صدر کی حیثیت سے قدمات انجام دے بتایا جاتا ہے کہ صدر جیمہوریہ کی جانب سے استفعہ منظور کیے جانے کے بعد تمیلی سائی سندر راجل عام انتخابات میں بی جے پی امیدوار کی حیثیت سے مخابلہ کرنے والی ہے وزرعظم موڈی نے یقین ظاہر کیا کہ انڈی اے چار سو نشستوں پر کامیاب ہو کر تیسری بار اقتدار میں آئے گی انہوں نے کہا کہ عوام ان انتخابات سے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ موڈی کو تیسری بار وزرعظم بنائیں گے تیلنگانہ کے جکتیال دلے میں منقضہ بی جے پی کی وجہ سنکلپ سبھا سے کتاب کرتے ہوئے وزرعظم نے کہا تیلنگانہ کی عوام تیرہ مائی کو ایک تاریخ رخم کرنے والی ہے انہوں نے ریمار کیا کہ لوگ سبھا انتخابات میں تیلنگانہ میں بی آر ایس اور کانگریس خوشی کست ہوگی انہوں نے کہا کہ بی جے پی تیلنگانہ میں مضبوط ہو رہی ہے انہوں نے ریاست میں ہزاروں کروڑ روپے کی لوٹ مار کے لیے بی آر ایس کو ذیمہ دار خرار دیا انہوں نے کہا کہ کانگریس اپنی زمانتوں پر عوام کو دھوکاتے رہی ہے انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ کی ترقی تب ہی ممکن ہوگی جب ملک ترقی کرے گا انہوں نے کہا کانگریس نے ریاست کو اپنے ایٹی ایم میں تبدیل کر دیا ہے جبکہ بی آر ایس کی ڈکیتی پر کانگریس خاموش ہے اور تیلنگانہ کا پیسہ اب دہلی پہنچ رہا ہے انہوں نے کہا کہ خاندانی پارٹیاں ملک کو لوٹنے کی سیاست کرتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر تیلنگانہ میں بی جے پی حکومت ہوتی تو ریاست کی بہت ترقی ہوتی انہوں نے کہا بی آر ایس کے خلاف عوام کی برہمی اسمبل انتخابات میں سامنے آئی ہے تیلنگانہ کا مرمان کے پہلے دس ورسوں تک بی آر ایس نے پہلے دس سال بی آر ایس نے تیلنگانہ کو جم کر کے لوٹا ہے لوٹا ہے کہ نہیں لوٹا ہے اور اب کانگریس نے تیلنگانہ کو اپنا ایٹی ایم سٹیٹ بنا لیا ہے تیلنگانہ سے تیلنگانہ کے لیے ہوتا ہے اور تیلنگانہ کے لوگ جانتے ہیں ایک گھوٹا لے باج دوسرے گھوٹا لے باج پر کبھی کاروائی نہیں کر سکتا اس لیے جو کانگریس پارٹی چناو کے سمائے بی آر ایس پر گھوٹا لو کا آروپ لگاتی تھی آج بہی کانگریس بی آر ایس کی فائلوں پر ہاتھ دھر کر بیٹ گئی ہے ساتھیوں بی آر ایس اور کانگریس کی ملی بھگت کتنی جبرجت ہے یہ بھی آج تیلنگانہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں آج بی آر ایس کے گھوٹا لو پر کانگریس کی بولتی بند ہو گئی ہے کالے شورم سکیم کے عربوں روپے کہاں چلے گئے کانگریس میں کوئی اس کا جباب نہیں مانگ رہا ہے اور کانگریس جو سینکڑوں وعدے کر کے سرکار میں آئی تھی وہ کیوں پورے نہیں ہو رہے ہیں بی آر ایس میں کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا دونوں ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کی جم کر کے مدد کر رہے ہیں اور سب کچھ پردے کے پیچھے کر رہے ہیں اور جب دونوں پارٹیوں کے سکیم کی جانت ہوتی ہے تو دونوں مل کر کے کیا کرتے ہیں ایک ہی کام موڈی کو گالی موڈی کو گالی موڈی کو گالی یہ ہی کرتے ہیں نا دن رات موڈی موڈی سیوائے کچھ کرتے ہیں کہہ لو ان کے موں سے کبھی بھارت ماں کی جائے سونا کیا موڈی کو سو بار بولتے ہیں ماں بھارت کو ایک بار بھی یاد نہیں کرتے ہیں لیکن تیلانگڑا کے میرے ساتھیوں بی آر ایس اور کانگریس او ایک دوسرے کے لیے چاہے کتنی بھی کور پھائر کر لیں ان کی ایک ایک لوٹ کا حساب ہوتا رہے گا موڈی تیلانگڑا کے لوگوں کو گارانٹی دیتا ہے کہ تیلانگڑا کو لوٹنے والوں کو چھوڑے گا نہیں یہ موڈی کی گارانٹی ہے دونوں تیلگو ریاستوں تیلانگڑا اور اندرپردیش میں آج سے دسمی جماعت کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں ریاست بھر میں دو ہزار چھ سو چھ ایتر امتحانی مراکس قائم کیا گئے ہیں اور پانچ لاکھ سے زائد تلبہ امتحان تحریر کر رہے ہیں تلبہ کے لئے آر ایٹی سی بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے تلبہ اپنے ہالٹیگٹ دکھا کر آر ایٹی سی بسوں میں مفت سفر کر سکتے ہیں دوسری طرف اندرپردیش میں چھ لاکھ تیویس ہزار بیانیوں ریگولر تلبہ تین ہزار چار سو تیریتر مراکس میں امتحانات تحریر کر رہے ہیں ریاست کے تمام ایک سو تیس مشکل امتحانی مراکس میں سی سی ڈی بی کے عمرے نسب کیے گئے ہیں نقل کو روکنے کے لئے اس حوالے اپرچوں پر کیو آر کوڈ سپرنٹ کیے گئے ہیں لوگ سبہ انتخابات کے لئے مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیہ کی ادلائی اور ذابطہ اخلاق نفاس کے ساتھ ہی پرانے شہر ادرباد نے پولیس کی جانب سے چوکسی اختیار کی جا رہی ہے پرانے شہر کے کئی مخامات پر گزشتہ ایک ہفتے سے فلائگ مارچ بھی کیا جا رہا ہے اسی چوکسی کے حصے کے طور پر پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے تاکہ غیر مجاز رقم کی منتقلی کو روکا جا سکے تاکہ موسیقی ہندوستانی محکمہ مصمیات حدرباد مرکز نے تلنگانہ کے بعض علاقوں میں آئندہ چار دنوں کے لیے یہ لو الٹ جاری کیا ہے محکمہ مصمیات نے نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ آدل آباد جائشنکر بھوپالا پلی پدہ پلی راجنہ سرسلہ آصف آباد اور نرمل میں کہیں کہیں گرجو چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ونیس مارچ کے لیے حدرباد رنگاریڈی اور میرچل ملکاج گری ازلہ کے لیے بھی الٹ جاری کیا گیا ہے شرح ادرباد کے مضافات میں ایک مرتبہ پھر چڑی گینگ نے دہشت مچا دی ہے یہ گینگ کل رات میاپور میں واقعی ایک اسکول میں داقل ہوئی انہوں نے اسکول کے کاؤنٹر میں رکھے ہوئے سات لاکھ پچیسی ہزار روپے کی چوری کر لی واردات کا علم ہونے پر اسکول انتظامیہ نے متعلقہ پولیس سے شکایت کے اسکول کے سیسٹی وی کیامروں میں چڑی گینگ کے ارکان کی تصاویر خلم بند ہو گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ گینگ کس طرح سے رقم کی چوری کر رہی ہے چند ماہ قبل بھی اسکولی نے شرح ادرباد کے مضافات میں حلچل مچا دی تھی بعض ازاں پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے اسکولی کے بعد ارکان کو گرفتار کیا تھا الیکشن کمیشن نے لوگ سب انتخابات سے قبل انتخابی مشنری کی غیر جانبداری کو یقینی بنانے کی سمیت ایک اہم قدم میں چھے ریاستوں کے ہوم سیکریٹریوں کو تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے مغربی بینگال کے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس راجف کمار کو انتخابی کام سے دور رکھنے کا بھی حکم دیا اور ریاستی حکمت سے کہا کہ وہ ان کی جگہ پر تینات کرنے کے لیے تین پولیس افسران کے ناموں کا ایک پینل بھیجے ذرائع نے بتا کہ کمیشن نے برامن ممبئی منسپل کارپریشن کے کمیشنر اور ایڈمنیسٹریٹر اقبال سنگھ کو انتخابی کام سے الگ کرنے کا حکم دیا ہے ذرائع نے بتایا کہ کمیشن نے اتر پردیش، بیہار، گدرات، ہیماچل پردیش، اتراخن اور جارخن کی حکومتوں کو اپنے موجودہ ہوم سیکریٹریز کو ہٹانے کا حکم دیا ہے ان کی جگہ دیگر افسران کو کمیشن کی نگرانی میں تینات کیا جائے گا ذرائع نے بتایا کہ کمیشن نے میزورم اور ہیماچل پردیش کی حکومتوں کو اپنے عمومی انتظامی محکوموں کے سیکریٹریوں کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی ہدایت جاری کی ہے کمیشن نے مغربی بنگال حکومت کو حکم دیا کہ ڈی جی پی راجیف کمار کو ان کے موجودہ اہدے سے ہٹا کر انہیں غیر انتخابی کام پر تینات کیا جائے سولہ مارچ کی شب اچانک تیز بارش کے بعد شورٹ سرکٹ سے نظامباد کے خلب شہر میں واقعے اسٹیپس یورپ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جبکہ آج دوپہر ایک بجے تلنگانہ اخلیتی کمیشن چیئرمن تاریخ انساری نے حادثے کے مخام کا دورہ کیا انہوں نے اس کو ناگہانی حادثہ قرار دیا انہوں نے بتایا کہ اخلیتی کمیشن اس خصوص میں متعلقہ مائکموں کی کار کردیگی کے تعلق سے جہاں میں ریپورٹ طلب کرتے ہوئے مختلف ذاویوں سے تحقیقات کو یقینی بنائے گا آل انڈیا سوفی علماء کونسل کی جانب سے آئیم اور موزنین میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں آئی اس سلسلے میں آل انڈیا سوفی علماء کونسل کے صدر مولانا حکیم صیح شاہ محمد خیرودین خادری نے میڈیا کو بتایا کہ تقریباً چار سو درخواستیں وصل ہوئی جس میں سے آج پہلی قسط میں سو راشن کٹس کی تقسیم عمل میں آئی محمد اللہ آج مرکزی دفتر آل انڈیا سوفی علماء کونسل میں ریاست تلنگانہ کے مختلف علاقوں کے اہمہ موزنین میں راشن کٹس کی تقسیم کی گئی اور اس سال ہمارے دفتر میں خریب چار سو کے خریب درخواستیں جو آئی ہوئی ہیں جس میں سے آج ہم پہلی قسط کی طور پر سو اہمہ موزنین میں یہ راشن کٹس کیونہ تقسیم کیے گئے اور تین سو کے درخواست سے ابھی زیر طلب ہے اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے لوگ بڑے بڑے مدارس میں ہزاروں روپیہ تیاں دیتے ہیں لیکن اپنے محلے کے مساجد کے لیے توجہ جوانا نہیں دی جا رہی ہے تو میں اس پریش میٹ کے ذریعے تمام اہلِ خیر حضرات سے میں یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے اس مہم میں آپ بھی شامل ہو جائیے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ آج ہم جو پہلی قسط جو جاری کی ہے اس میں صرف پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کے درمیان تنخواہیں ہیں آپ لوگ ویڈیو میں دیکھیں گے ہم ان کے بیانات بھی لیکارٹ کیے ہیں اور میڈم تو آپ کے سامنے پورا معاملہ ہوا ہے تو یہ اتنی بڑے افسوس کے بات ہے کہ آٹھ ہزار روپے سے ہزار سات ہزار روپے میں وہ گزروخات کیسا کریں گے اور رمضان کا مہینہ کیسا گدھریں گے اور اس رمضان کے مہینے میں اب حکومت کی طرف سے جو مدد ملنے کی توقع وہ بھی ختم ہو گئی کیونکہ الیکشن کونٹ آ گیا ہے تو ایسے حالات میں ہمارے اہلِ خیر حضرات جو زکاة نکالتے ہیں ان کا فریدہ یہ ہے کہ اولین وقت میں زیادہ سیادہ اہمہ موزنین کے لیے آئیے بڑھیں اور آل انڈیا صوفی علماء گونسل کا تاؤن کریں کونٹاک نمبر ہے نین سیون زیرو تری ڈبل ٹو ایڈ ڈبل ون ایڈ ون ون سیون ون زیرو ڈبل نین شہر حدرباد میں ماہ رمضان کے مخدس مہینے میں بھی ختل کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے آج پرانے شہر کے میرچوک پولیس اسٹیشن حدود میں شیخ واجد نامی شخص کے ختل کی واردات پیش آئی اطلاع ملتے ہی پولیس کے عالی عوضہ داروں نے مخام باردات پہنچ کر ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی اس سلسلے میں ایڈیشنل ڈی سی پی شیخ جہانگری نے میڈیا کو تفصیلات بتائی اسلام علیکم گزارت نون آج اپنے میرچوک کیریہ میں ایک نصیر الدین کو نصیر الدین کو نصیر رحمت کو یہاں پر واجد کو جوہیسو مار ڈالے انہوں یہ واجد جوہیسو فضادی گھوڑا کے رہنے والے ہیں پہلے سٹیپ میں جو اسے دونوں کو بیچیں فائنانشیل ٹرانجینکشن سے دونوں کو بیچیں شاید پھر مادر کس سلسلے سے ہوا کیا ہوا صبح نو بجے انہوں نے یہاں پر آئے بول کے معلوم ہو رہا اس کے بعد میں کیا ہوا کیا ہے ابھی نہیں ابھی ہمارے لوگوں کی انفرمیشن آیا ہمارے ڈی سی پی سری سائی چیتنیا ساپ کے صدارت میں ہمارے میر چاوک اور دلیب کمار انسپیکٹر میر چاوک پہکے گاز کر رہے ہیں پورے سبود اکٹا کر رہے ہیں انشاءاللہ شام کے اندر وہ معلوم ہو جاتا ہے اکھیوز رکھیب یہ مجھ سے بھی پکیٹنے کو معلوم ہو جاتا ہے مار میں کا لوگات و میں ایک ہے تو وہ اگ الگ ہے وہ پورا ہم لوگوں کے سبود اکٹا کر رہے ہیں اب اب لوگات و کرین کر رہے ہیں اب اب لاؤرام سلسل لے چوہرے ہیں اب سالدیکار اسم آخر میں سرخیاں اور ایک بار تمیل عیسائی سندر راجن نے گورنر تلنگانہ اور پودوچیری کے عہدے سے دیا استفاہ عام انتخابات میں لیں گے حصہ انڈی اے چار سو نشیستوں پر کامیاب ہو کر تیسری بار اختیار میں آئے گی وزیراعظم کا تلنگانہ کی زلے جگتیال میں جلسے سے خطاب تلنگانہ اور آنڈرہ میں اسے سی امتحانات کا آج سے ہوا آغاز الیکشن کمیشن نے چھ ریاستوں کے ہوم سیکریٹریس کو تبدیل کرنے کا دیا حکم لوگ سبہ انتخابات شہر میں پولیس کی وہیکلز چیکنگ مہم شہر میں ماہ مقدس رمضان میں بھی قتل کی واردازوں کا سلسلہ جاری پرانے شہر میں ایک نوجوان کے قتل کی وارداز پیتی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزر چنلوں کو یوٹیوب پر سبسکرائب فیزوک پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہوری گولڈ ڈائیمنڈز اور پلاتنم ٹولی چوکی لائیا ہے گولڈ بچت سکیم شادی بیا اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں گیارہ مہینے کی آسان اکسات پر اور باروے مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ابرج گولڈ ریٹ پر بینہ کوئی ایکسٹرہ چارج اور زیرو پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ 916 ہال مارک کی جولری نو ویسٹ اج نو میکن چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہوری گولڈ ڈائیمنڈز اور پلاتنم ٹولی چوکی ہیدرباد